بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویٹ میجک ہوم تو کیسے آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کی سگاتھ ہے گجریلا گاجر کا حلوہ اور اس کے لئے گاجریں میں نے لی ہیں ٹین کیجی اور فوڈ فیکٹری میں میں ان کو چاپ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سائنس نے ہماری زندگی بہت آسان کر دی ہے جو ٹائم ٹیکنگ چیزیں تھی وہ اب منٹوں میں ہو جاتی ہیں دیکھیں کتنا مزے کا کلر ہے گاجروں کا پنکش اور ییلو اور اس کمبینیشن میں اگر ہم ڈریس تیار کرواتے ہیں تو کتنا مزے کا لگے گا اور یہ دیکھیں جناب پہلے ہم جو تھا وہ قدو کش کرتے تھے مولی کو گاجر کو تو کتنا ٹائم لگتا تھا اور جب خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جن کی فیملیز بھڑی ہوتی تھی تو کتنا ٹائم ٹیکنگ یہ چیز تھی اور کتنی محنت کرنی پڑتی تھی یہ ویسے ایک قسم کی ایکسرسائز بھی تھی آپ کے ہاتھوں کی باغوں کی پتھے آپ کے حرکت میں رہتے تھے تو گجیلا میں نے کھلے برطن میں رکھا ہے دیش کا میں نے لیا بڑا سائز کا اور اس میں میرا تقریباً میں ڈال رہی ہوں چار کلو دودھ ڈال رہی ہوں اور دو کلو یہ گھر کی ملائی ہے دودھ کی وہ بھی اس میں شامل ہوگی تو جیسے کہ ہم جب سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو گاجر ہے اس میں ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین کے اور فائبر پایا جاتا ہے تو میں نے اس کے اندر دودھ اور ملائی شامل کر دیا ہے فلیم میں نے آن کر دیا دودھ ایڈ کیا ہے اترا ہی میں اس میں پانی بھی شامل کر دوں اس کو بالا آجائے تو اس کے بعد ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تھوڑی دیر دم پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو نارمل آنچ پہ پکنے دیں گے تاکہ جو ہے گاجریں ہماری جلدی گل جائیں گے کیونکہ ہم نے ان کو چاپ کی ہے تو یہ بہت جلدی گل جائیں گی اس کے علاوہ جو ہم جو ویٹامین اے اس میں پایا جاتا ہے گاجروں کی اندر تو یہ آنکھوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے دودھ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کیلشیم اور پروٹین سے برپور ہے اور جو بلائی ہم نے اس میں ایڈ کی ہے گوڈ فیٹس سردیوں میں جیسے ہم سب جانتے ہیں جسم میں درد محسوس ہوتا ہے ہڈیوں میں کراوسا محسوس ہوتا ہے تو یہ بہت اچھے ہے جو بلائی جو ہے اس کے اندر جو ایڈ ہو رہی ہے ساتھ میں تو ویری ہیلتی ڈائیٹ ہے تو یہ میں نے اس کو سٹیم پہ بھی رکھتی ہے تو ہم اس کو دو تین گھنٹے کے بعد پھر سے چیک کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو یہ گاجر کا حلوہ ہے اس میں گاجروں کے ساتھ ساتھ میں اس میں کھویا شامل کروں گی تو کھویا جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہائی ان کیلشیم اینڈ فوسپورس اور جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں لیکن کم کونٹیٹی میں چاہے وہ ڈائیٹ پہ ہیں چاہے وہ ڈائیٹ پہ نہیں ہے پھر بھی کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے کونٹیٹی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے اور یہ جناف ہم ڈالیں اس میں چینی چینی ٹو ٹیسٹ ہے ہمارا ہے ہمارا چینی چینی کے بغیر تو ہمارا یہ حلوہ نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو سہتاً رستی دے شفاہ دے کہ جو شگر پیشنٹ ہے وہ تو اس کو نہیں کھا سکتے لیکن جو نہیں ہے وہ اس کو کھائیں گے چینی کو تو چینی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے اس کی پکا رہے ہیں اس کو بنائی کر رہے ہیں ہم اس کو تو ہم کھویا کی بات کر رہے تھے تو کھویا جو ہے is a very good for teeth and bones as it's rich in calcium تو جو carrots keep your eyes healthy protect against sunburn help to relieve constipation lower blood pressure bone health hearts ان سب کے لئے بہت اچھی ہے جو اس میں potassium in carrots can help keep your blood pressure in check and have fiber which can help you stay at a healthy weight تو جناب ان کے فائدہ تو بہت زیادہ ہے جیسے ہی یہ ہمارا جو گاجری اچھی طرح بھون دی جا چکی ہے کھولے سے برتن میں اب میں نے اس کو ناسٹک برتن میں جو ہے وہ ڈال لیا ہے تو تھوڑا سے اس کو میں اور بھون کر اس میں کھویا شامل کر دوں گی تو کھویا کی قوانٹیٹی جو ہے کیونکہ میرے پاس گاجری زیادہ تھی مٹیریل زیادہ تھا تو اس لئے میں نے کھویا جو ہے اس میں دو کجی لی ہے اب اس میں آدھا کلو پاؤ جتنا آپ کا دل کرتا ہے جتنی آپ کی قوانٹیٹی اس حساب سے کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ڈرائی فوڈ اس میں شامل ہوگا یہ کھویا آپ دیکھ سکتے ہیں پستہ بادام کاجو جو بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یقین مانے بچپن میں یہ چیزیں ہم لوگ بھاگ بھاگ کے جسے کہتے ہیں ہم لوگ ہوتی تھے کہ میرے پاس زیادہ ہے میرے پاس زیادہ ہے اور پھر ہم نے وہ پارچس میں ڈرائی فوڈ زیادہ ہوتا تھا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کھانے کے لیے تو یہ کھویا میں نے اس میں شامل کر دیا اور کھویا کو اس میں شامل کرنے کے بعد ہم اس میں چمچ لائیں گے تاکہ کھویا اس کے اندر مکس ہو جائے تو میں نے اس کو بہت ہی شوک سے بنایا بھی ہے اور انشاءاللہ شوک سے کھاؤں گی بھی تو جو گیسٹ آتے ہیں تو آپ پتا ہے کہ سردیوں میں چائے جو ہے وہ لازمن ہے اور چائے کے ساتھ ایسے گجریلا مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو یہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کا کلر چیک کریں اس کا ٹیکسٹور چیک کریں کتہ مزق ہے اور میں نے کاجو پستا بادام جو ہے اس کی بہت زیادہ کونٹریٹیز میں شامل کی ہے کھویا جو ہے وہ برٹ لیڈا سے میں نے اس میں سپرنکل کی ہے چیک کریں اس کا کلر اور یہ اپنے ٹیسٹ میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوگا کیونکہ ڈرائی فوٹ نے اس میں چار چاند لگا دی ہیں اور میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی اور یہ میں اس کو ٹیسٹ کر رہی ہوں بہت یمی ہے ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی تو ہماری ڈش کو ٹرائی کیجئے گا ہمیں اپنی فیڈ پیک دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ